بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو باوجود چاہنے کے بھی یہ نہیں جانتے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب کی حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں خواب کے حوالے سے ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی روشنی میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے خواب ایسے ہیں جن کو موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے پیارے دوستو خواب کی حقیقت سے متعلق مکمل تفصیل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ٹاپک کی جانت بڑھنے سے پہلے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹس سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی بابرکت محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو ہم آپ کو خواب کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کون سا خواب ہے کہ جس کو دیکھنے سے یہ تعبیر کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے دوستو اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اکثر افراد اپنے خوابوں میں اپنے آپ کو اونچائی سے گرتا دیکھتے ہیں یہ احساس بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ جھٹکے سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے جس کے بعد اپنے گرد و پیش کو سمجھنے میں ہمیں کئی منٹ لگ جاتے ہیں خواب میں اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھنا دراصل آپ کی حقیقی زندگی کے ذہنی دباؤ اور مشکلات پیدا کرنے والے حالات کی طرف اشارہ ہے بعض افراد کا ماننا ہے کہ ایسے خواب کے دوران گرتے ہوئے خواب دیکھنے والا شخص اگر زمین سے ٹکرا جائے یا زمین پر گر پڑے تو یہ اس کی موت کا اشارہ ہے اور ایسے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے اور ماہرین کی مطابق ایسے واقعات حقیقت میں سامنے بھی آتے ہیں کہ بندہ نیند کے عالم میں خواب دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارا ہو گیا دوستو یہ ہمارا اصل موضوع تھا اس لیے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتانا ضروری تھا آئیے اب آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بتاتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں خواب کی حقیقت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواب ایک حقیقت ہے کیونکہ اگر یہ واہمہ ہوتا تو اس کا ذکر کبھی بھی قرآن پاک اور احادیث میں نہ آتا اللہ رب العزت نے قرآن میں خواب کا ذکر فرمایا ہے اور اسی طرح سے آقائے دو جہان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے خواب کے بارے میں پوچھتے اور جو کوئی خواب عرض کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتاتے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہوا تھا اور اس بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن و حدیث نے کیا کہا ہے اور باقی ماہرین کا خواب کے بارے میں کیا کہنا ہے دوستو یہ بات یاد رہے کہ مطلقا خواب کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب یا رویہ سالحہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا یہ گمان کرنا کہ خواب محض جھوٹ اور من گھڑت ہے ایسا رویہ جہالت ہے کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا سراحتا انکار کر دینا کفر ہے اس لیے کہ خواب کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے سورہ یونس میں ارشاد باری تعالی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی بشارت ہے یعنی ایمان اور تقوی والوں کو دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی خسن مطلق کے جلوے اور دیدار نصیب ہوگا قرآن مجید کی تمام تفاصیر میں ہے کہ بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے اسی طرح سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرمائے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچانا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور موجزات عطا فرمائے ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے تعبیر روئیہ کے باب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ جو دنیا اہل سنت کے امام ہیں انہوں نے اپنے عقائد میں درج کیا ہے کہ خواب کا مطلقاً انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا پیارے دوستو آپ نے قرآن پاک کی چند آیات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ملاحظہ کی جو کہ خواب کے بارے میں تھی وقت کی کمی کی وجہ سے ساری آیات اور روایات کا احاطہ اس ویڈیو میں مشکل ہے البتہ اب آپ کو خواب کی اقسام کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں واضح رہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں پہلی قسم نفس کا خیال ہے یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے بصورت خواب کے نظر آتی ہیں مثلا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایا رہتا ہے تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے غرص کے عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتوہ ہوتا ہے شیطان چونکہ اصل سے ہی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے ترہ ترہ کے حرب استعمال کرتا ہے کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے کبھی اس طرح کی خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینے میں بطور اشارات اور علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی طلب حق میں ترو تازگی محسوس کرے نیز حق تعالیٰ سے خسن اعتقاد اور امید آوری رکھے خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے دوستو آخر میں آپ کو کچھ ماہرین کی مزید آرہ سے بھی آگاہ کیے دیتے ہیں اہل علم و دانش نے زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا ہے کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا تو کبھی شعور اور لا شعور کی جنگ قرار دیا گیا اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے خلاصہ تفاصیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی اسے حصے روحانی کہنا چاہیے حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصے روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراہ کو احساس کرتی ہے اس لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی مسردت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں اُبھرتی ہیں اور بیماری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخ مٹ جاتی ہے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا حامیون ناصر ہو